بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم نکاح کے بعد ذمہ داری آئے ہوتی ہے شوہر پہ کہ وہ اپنی وائف کو منٹین کرے اسے بنا سے اپنی آمدنی کو مند نظر رکھتے ہوئے اسے خرچہ نانف کا ادا کرتے نکاح سے پہلے یہ ذمہ داری باپ پر آئے ہوتی ہے لیکن جب نگاہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے اب کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ وائف لڑک چھگڑ کر اپنے میکے چلی جاتی ہے اپنے خامد کا گھر چھوڑ دیتی ہے اور بغیر کسی وجہ سے اتنی کوئی اس میں میٹر نہیں ہوتا لیکن وہ نر جوگر پر چلی جاتی ہے نافرمانی کرتی ہے تو ایسی صورت میں اورا جو ہے وہ خرچے کی ادا نہیں ہوتی شادی کے بعد اگر میہ بیوی الگ رہ رہے ہوں تو یہ ذمہ داری شوہر پر آئے دوتی ہے کہ وہ اپنی میوی کو خرچہ نانف کا ادا کرے اب قانون یہ کہتا ہے اسکرشنز ہے کہ وہ خرچے کی ادا نہیں ہوتی بغیر کسی وجہ سے جیسے بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ لڑ جگر کر اپنے خامد کے گھر چھوڑ کر ماں باگ کی گھر چلی جائے تو ایسی صورت میں قانون کہتا ہے کہ وہ خرچے کی ادا نہیں ہوتی ہائی کورڈ کا اس کے اوپر ایک گیس لوگ ہے اس میں یہ افزرک کیا گیا ہے کہ نافرمان بھی بھی خرچے کی ادا نہیں ہوگی لیکن ہوتا کیا ہے جیسے کہ پہلے ویڈیو میں میں نے ڈسکس کر چکا ہوں کہ جب عورت اپنے خامد کے گھر چھوڑ دیتی ہے اور کسی دوسری گھر میں روٹر چلی جاتی ہے یا اپنے بلدین کی گھر چلی جاتی ہے تو کاؤنٹر گلین کے لیے خامد جو ہے وہ زن آشوئی کا دعوی پھرت ہے زن آشوئی کا جب دعوی ہوتا ہے تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ پھرس جاتی ہے عورت پھرس جاتی ہے اس کو یہ آرڈر ہو جاتے ہیں کہ وہ واپس اپنے خامد کے گھر آئے اور اپنے خامد کی کرمبردار رہے اور خامد کو حقوق کے زوجیت ادا کرے لیکن قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے زیادی ہوتی ہے شوہر مارکویٹ کرتا ہے بیویٹو بھر سے نکال دیتا ہے اس کو ذہنی عذیت کرتا ہے ذہنی عذیت دیتا ہے منٹل ٹوچر کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر بیوی جو ہے وہ سو فیصد خرچے کی نگدار ہوں گی کیونکہ وہ اس کے نکاح میں ہے اور نکاح میں جب تک ہے تو وہ مداری شوہر پر آئید ہوتی ہے تو ان کیس ڈسیویڈینڈ وائف اب ڈسیویڈینڈ وائف ہے تو وہ پروف کیسے کیا جائے گا کہ وہ ڈسیویڈینڈ وائف ہے تو اس کے سرکمسٹانسز جو ہیں ان کے طور پر جو پانٹر کلائم دعویٰ میں نے سنہ شوئی کو پیدا ہے وہ فائل کرنا پڑے گا اس دعوی میں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ڈسیویڈینڈ ہے یہ بغیر کسی وجہ سے میرا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے میں ایسے موقع کرتا ہوں تو یہ واپس آئے اور مجھے حقوق کے زوجیت آدھا کرے اب اینڈ میں اس کا پروسیڈر کیا ہوتا ہے اس کا پروسیڈر باگی کیسز کی طرح ہوتا ہے کہ ایک وکیر غیر کرنا پڑتا ہے وکیر کو پھر سرکمسکان سے اسپیکٹ سردانے بڑھتے ہیں پھر وہ نوٹسز کرواتا ہے اور اس کے بعد کیس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو وہ کیس اگر وائف جیت جائے تو وائف کی حق میں ڈیگری ہو جائے گا اگر شاہر جیت جائے تو شاہر کی حق میں ڈیگری ہو جائے گا تو اس میں جو ہے کہ مینٹینس اور وائف کی حق تک جو قانون ہے تو وہ دو دفعہ قانون ہے ڈیسویڈنگ وائف خرچ کی حق تار نہیں ہوگی لیکن نافرمان لیکن جو ویسے جیلی کیسز میں بی بی اگر ہزبن کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے بی بی چلی جاتی ہے تو سو فیزت خرچ کی حق تار ہوگی ہے